بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو شب بارات کے بارے میں بہتی خاص ویڈیو ہونے والی ہے پیارے دوستو شب بارات کی ایک رات ایسی ہے جس رات کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہتی امپورٹنٹ اور خاص فیصلے کیے جائیں گے جیسے کی کون مرے گا اور کون جیے گا اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الودا کہے گا کون گریب سے امیر بن جائے گا اور کس کی زندگی میں آفت شروع ہونے والی ہے اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے پیارے دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی شب بارات کی حقیقت کیا ہے اس رات میں نام آمال کیوں بدل دیے جاتے ہیں اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے خاص فیصلے کیے جاتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے یعنی کی چھٹکارہ مل جاتا ہے اور اس رات کون سے وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کون کون سے کام کرنے کا ارشاد فرمایا اور ضرورت کے حساب سے مسلمان لوگوں کو شب بارات کو کس طرح گزارنا چاہیے پیارے دوستو ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کے روشنی میں آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو شابان المعظم کی پندرہوی رات کو شب بارات کہا جاتا ہے شب رات کو کہتے ہے اور بارات کے معنی ہے بری ہونا کیونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات یعنی رہا کر دے گا اس لئے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں حضرت عطاب بن یاسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کے بعد شابان کی پندرہ وی رات سب سے افضل یعنی بہترین رات ہے پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ شب بارات فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عید کا دن تائے کر دیا ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمان والوں کے لیے بھی دو عیدیں تائے کر رکھی ہیں ایک شب بارات اور دوسری شب قدر انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دین کو مناتے ہیں جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے تائے کیا ہے کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو نہیں سوتے اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں بیزی رہتے ہیں پیارے دوستو شب بارات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اس آیت کریمہ کے تفسیر میں یعنی ایکسپلینیشن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب کا مطلب شب قدر یا شب بارات ہے اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلت القدر مبارکہ کا مطلب ہی شب بارات ہے پیارے دوستو اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست یعنی لسٹ تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے اور جو حج کرنے والے ہوں گے ان تمام لوگوں کے نام اس لسٹ کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں اس لسٹ میں درجہ ہونے والے ہر حکم کو ماننے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ شابان کی پندرہوی شب میں کیا ہوتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی رشاد فرما دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آنے والے سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ آنے والے سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے آمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات لوگوں کا رزق تیع کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے حضرت عطا بن سار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شابان کی پندرہ ویرات اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو ایک فہرشت یعنی لسٹ دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس لسٹ میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مکررہ وقتوں پر یعنی تیع کیے گئے وقتوں پر قبضہ کرنا ہے پیارے دوستو اس رات میں لوگوں کے زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہے حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک شابان سے دوسری شابان تک لوگوں کی زندگی ختم کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے پیارے دوستو شب بارات کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جیسا کی حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک رات میں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی شابان کی پندرہ وی رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت یعنی چھٹکارہ دے دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ شابان کی پندرہ وی شب میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور اس رات میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہو اور بگزر رکھنے والے ہو اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شابان کی پندرہ وی شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہو اور کینا رکھنے والے ہو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ شابان کی پندرہ وی رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے دو کے علاوہ سب لوگوں کی مدد فرما دیتا ہے ایک وہ انسان جو کینا رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ انسان جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو پیارے دوستو شب بارات میں فرشتوں کو کچھ کام دیے جاتے ہیں اور شب بارات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاوں کو قبول کرتا ہے جیسا کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب شابان کی پندرہ وی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کے گناہ بخش دو ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کرو اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگا جائے وہ سب ملتا ہے وہ سب کی دعا کو قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرق انسان کے دوستو شب بارات اور پندرہ شابان کیا ہے شب ہندی میں کہتے ہیں رات کو اور بارات کا مطلب ہے بری ہونا آزاد ہونا یعنی گناہوں سے بری ہو جانا چھوٹ جانا اور عربی مہینے شابان کی پندرہ وی تاریخ یہ رات ہوتی ہے جس کو شب بارات کہتے ہیں اس رات کی اتنی فضلت ہے کہ اگر کوئی بندہ سواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالی بہت جلد گناہوں کو معاف کر دیں گا فضلت والی راتیں کون کون سی ہے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے نمبر ایک لیلت القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے نمبر دو عید الفطر کی رات نمبر تین عید العزہ عید قربانی کی رات نمبر چار پندرہ شابان کی رات یعنی شب بارات اس رات کی کیا خاصیت ہے جیسے پورے سال کا بجٹ سرکار پیش کرتی ہے کہ پورے سال کیا ہوگا اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کے تمام قدرتی کا موقع لے خا جو خا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو دے دیتا ہے جیسے لوگوں کی زندگی اور موت وغیرہ کے فیصلے کیا پیارے دوستو اس رات کوئی خاص عبادت ہے تو اس کا جواب ہے نہیں اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں جو سنت سے ثابت ہو لیکن ہاں نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتا ہے جیسے نفل نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا دعا کرنا کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے اسی لئے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنی چاہیے دوستو کیا اس رات میں صلات التصبیح پڑھنا ضروری ہے تو اس کا جواب ہے نہیں جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے لیکن ہاں نفلی عبادت جو بھی چاہے کر سکتے ہیں جہاں تک صلات التصبیح کی بات ہے تو یہ نماز نفل ہے اور فضلت والی ہے آپ چاہے تو پڑھ لے کیونکہ اس نماز کی اتنی فضلت ہے کہ اس کو صرف اسی رات میں نہیں بلکہ پورے سال میں کئی بار پڑھنا چاہیے دوستو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا صلات التصبیح کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی بلکہ اسے الگ الگ اپنے اپنے طور پر پڑھے اس رات میں عبادت مسجد میں کرنی چاہیے یا اپنے گھر میں کرنی چاہیے تو اس کا جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل سنتوں اور ذکر سے اپنے گھر کو منور اور روشن کرو اور اس رات میں عبادت نفلی ہے اس لیے یہ گھر میں کرے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کا اکٹھا کرنا ٹھیک نہیں ہے اپنے طور پر جتنا ہو سکے کرنا چاہیے اور یاد رکھے دوستو اس رات میں ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے آپ کے نام آمال میں گناہ لکھے جائے جس سے اللہ تبارک وطالعہ آپ سے ناراض ہو جائے اور کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے آپ کے حق میں جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو تو خدا کے لیے ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ وڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس وڈیو کو اپنے تک ہی نہ رکھیں اپنے دوستوں میں بھی اس وڈیو کو ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم